وہ سکھ گروہ معارض کا ہو نہیں سکتا اور ودیچوں میں بیٹھا ہوا خالستان کے نعرے لگانے وڑا سکھ عام سکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بڑکاتے ہندوستان کے اندر جو کہتے خالستان بڑھائیں گے یہ پننو پننو پنجوار پنجوار اب ہے کہاں بتائیں نا اٹار پنجاب کے سی ٹی وی اور جگبانی دیکھ رہے سارے درشکوں کا سواگت میں ہوں وکرم سنگھ کمبوج سی اے اور این ار سی کو لے کر آج چرچہ چل رہی ہے سنسط سے لے کر سڑک تک حل چل تیج ہوئی ہے اس سے پہلے کی بات کریں تو دھارہ تین سو ستر کو لے کر سنگرام مچا کشمیر کے حالات ابھی بھی سمانے نہیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سارے مدوں کو لے کر بات چیت کریں گے انٹی ٹیوریسٹ فرنٹ کے منندر جیت سنگھ بٹا ہمارے ساتھ ہیں بٹا جی سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا سی اے اور این ار سی کو لے کر کس طرح ایسے دیکھتے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہیں کانگریس اور جو وپکشی ڈل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانون گلت ہے دیکھو بات سنو نا بی جے پی نا کانگریس نا سی پی ایم نا سی پی آئی یہ ہندوستان ترمسالہ نہیں ہے کیا سکھ قوم دے ہوتے کوئی آنچ آئی میں پوچھنا چاہونا اتھے جمعیں اتھے ہی مر مسلمان ہیں کس مسلمان پرانو کیا ہے بھر آپ یہاں سے ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا ہوں سوال ہے کہ یہ ہندوستان درمسالہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے آجاؤ آپ اکوانستان سے آجاؤ آپ بنگلہ دیش سے آجاؤ آپ اور کہیں بارڈر ایریا سے ہندوستان میں گش جاؤ اور ہماری جو نئی جنریشن ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جو پاکستان کے ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی سے بڑے ہوتے ہیں ان کا فیوچر کہاں ہے سوال ہے آج ہندوستان میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کون یہاں رہتا ہے کون یہاں کا رہنے والا ہے کون باہر سے آ رہا ہے کون دیش کو توڑ رہا ہے کون دیش میں شرارتیں کر رہا ہے یہ دیش درمسالہ نہیں ہے کس قانون نے کہا ہے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کو نکال کے ہندوستان سے بیج دو جاتو بتائیے آپ مجھے کوئی ہے ایسا یہ ایک بھیڑ چال چل چکی ہے اپنے دیش کے سرکشا گرنی اپنے دیش کے ہندو ہے مسلمان ناغرک حق تو تب ہی دلا پائیں گے نا جس نے یہاں پہ جنم لیا ہے کسی مذہب کا ہے اس نے جنم لیا ہے حق تو تب ہی ملے گا حق کیسے ملے گا کہ اس کو کوئی باہر سے آکے یہاں قبضہ کر لے کروڑوں لوگ آکے چلے جائیں اور جو یہاں پہ جن کا جنپل ہوا ہے جن کی درتی ماں ان کی ہے ہمارے گروہوں نے شہادتیں دی ہیں گروہ گوین سنگھ مہاراہ نے شہادتیں دی ہیں ہندگی چادر گروہ تیک بہادر جی نے شہادتیں دی ہیں ہمارا اتنا خون سے سجا ہوا اتحاد ہے اور باہر کے لوگ آکے ہمارا حق لے لیں گے یہ کیسے ہوگا بتائیے مجھے سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا صرف مسلم ہیں جو باہر سے ان کو کیوں نہیں رکھا گیا سوال صرف یہی اٹھتا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں جب اس ملک کا بٹوارہ ہوا تو مسلمان بھائی وہاں چلے گئے ہم کسی مسلمان کے خلاف تو نہیں ہیں آج مجھے بتاؤ پنجاب کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کی حالت کیا ہے نانا صاحب ہمارا سرطاج ہمارے ستگرو جی مہاراج نانکانا صاحب نام لیتے اندر رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمستق کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ویقتی مسلم وہاں پہ اٹھ کر کے کہہ دے کہ اس کا نام بدل دے گا اس کی مہائی آسی کی تیسی یہ کیسے نام بدل دے گا اس کو توڑیں گے ہمت کیسے ہوئی اس کی آج پنجاب ہوتا ہندوستان ہوتا لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے کہاں ہے آج وہ خالستانی کہاں ہے آج وہ پرمجی سنگھ پنجوڑ کہاں ہے آج وہ ببر خالصہ کہاں کنیڈا امریکہ میں ٹیرزم کے خلاف خالستان کی باتیں کرنے والے سردار صاحب میں اپہا جوں بمبو گونیوں سے ان کے بمبو گونیوں سے میں اپہا جنانا ہوتا گروہ مہاراج سچے پاتشاہ کی قسم کھا کے کر کے کہتا ہوں کچھ بھی طریقے سے بیس بدل کے پاکستان جاتا کھون میرا کھولتا ہے جیسے لچے سعودے کے خلاف میرا خون کھولا تھا یہ تو سب مدانے جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے میں ہی بھگوان کی کرپا سے کھڑا رہا ہوں وہاں سر کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ مہاراج کے واپس انہار گروہ مہاراج کے چرنوں میں اپنا جیون میں دیتا اور یہ بجدل قائر خالستان کی باتیں کرنے والے کہاں بچایا انہوں نے وہاں سکھوں کو بچایا کیا ہندووں کو بچا پائے اپنے گردوارا صاحب کو بچا پائے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لیا معافی مانگ لیسے کیا ہوگا گروہ نانک دیف جی کا اپمان ہو جائے ہم معاف کر دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں لچے سعودے کو انہوں نے معاف کر دیا تھا ہم نے معاف کیا ہمیں ہمارے پاپی شب کو گروہ مہاراج نے سیوہ دی مجھے سیوہ بکھی لیکن کچھ پارٹیوں نے وقالت بھی تو کیتے کون فی پارٹیاں پارٹیاں ہے کیا ہم تو ووٹ بینک کی پالٹس کرتے ہیں ووٹ کے لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں ووٹ کے لیے لچے سعودے کو معاف کر دیں لوگ تو سچا سعودہ میں سعودے کو لچہ سعودہ کہتا ہوں اس کو معاف کر دیتے کہ ہم نے ماف کیا ہم ہزاروں بار مر کے جنم لے لیں ننکانہ صاحب کا وہ قاتل وہ کافر اور لچہ سعودہ ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے اور جو سکھ اس کو معاف کرتا ہے وہ سکھ گروہ معارض کا ہو نہیں سکتا اور ودیچوں میں بیٹھا ہوا خالستان کے نعرے لگانے بڑا سکھ عام سکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بڑکاتے ہیں ہندوستان کے اندر جو کہتے ہیں خالستان بڑائیں گے یہ پننو پننو پانجوار پنجوار اب ہے کہاں بتائیں نا پانجوار بتائیں پننو بتائیں باہر میں بیٹھے ہوئے اتنک وادی بتائیں بے گناہ کے قاتل کیا آپ مجھ کو مارو گے آپ کے امتحان کا وقت اس کافر کو مارو گے میں اگر ہوتا میں مانے یا نہ مانے کچھ بھی لکھیں فیس بک پہ اوپر جہاں مرد میری قسم اٹھا لو جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی آپ آج نہ تھا سالے کو مار کے ٹکڑے کر کے آتا نہ وہیں جیون دیتا آؤ شیر کے ببر شیر کے پتروں اگر ہے وہ آپ انہیں نارے لاتے ہو ہے وہ نار ببر شیر کے پتروں مارو نہ ہوتے پنپرا ہے سکھی پنپرا یہ کہتی ہے پنجاب کے اندر ہوئے نہیں کتلے ہم تراثی کے دنگے ہوئے نہیں اب جا کے سزائیں ملنی شروع ہوئی کہاں تھی پولٹیکل پارٹیاں ہم بھی اس میں پاپی ہیں میں کہوں میں بڑا اچھو میں بھی پاپی ہوں ہمارے میں جتنی ہمت تھی ہم نے بولے پر آخر میں سزائیں تو ابھی ملی یہ باہر بیٹھے ہوئے کیا کرتے دکاندھریاں چلاتے ہیں تو مجھے بتاؤ نہ ہندو کی لڑکی سیف ہے نہ سکھ بائیوں کی لڑکی سیف ہے نہ کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ سے پہلے سکھ کی لڑکی سیف تھی ہم نہیں پکڑی کو بچاتے ہیں ہم بولتے نہیں جرہ جاہاں گے وہاں دیکھو تو سی ہماری سکھ بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا وہاں کیوں نہ تنک وادیوں نے کافروں نے کیا کیا دارہ تین سو ستر کو آپ کس طرح ایسے دیکھتے ہیں کیا یہ ہٹایا جانا اوچیت ہے ایک یاد رکھنا ایک سال کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے آپس میں پنجاب سے بڑیا حریانہ سے بڑیا دلی سے بڑیا کشمیر ہوگا میرے سے لکھوالو ابھی کے حالات کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ وہاں پر ویروت کر رہے ہیں کون سے ویروت کر رہے ہیں انٹرنیٹ بند تھا بیٹا صاحب کون سے انٹرنیٹ بند ہے رہا تھا انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ بند کریں گے ہم انٹرنیٹ بند ہوگا وہاں جوانوں کے قتلے کیا ان لوگوں کو جنے کا حق نہیں ہے حق ازادی سب کو ہے پر وہاں کی امن شانتی کے لیے وہاں کے عام مسلمان ہندو سکھ جو بھی ہے کشمیری پندت کو وہاں لانا ہے جو بھی مسلمان ہے اس کو کاروبار بھی چاہیے ان کے بچوں کو فیوچر بھی چاہیے ان کے بچے باہر نوکریاں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے تھوڑی اور تیاری ہو جاتی کیا تیاری ہو جاتی آپ بتاؤ کتنے جوانوں کی شہادت ہوگی بتائیے بلکل بہت جوانوں کی شہادت لیکن بہت لوگ یہ سوال اکثر اٹھاتے ہیں کہ تھوڑا سا اور سمیں دے کر یہ لوگ چار جو بدی جیویں ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں ہم نے کیا لینا کشمیر سے ہم تو کہتے ہیں ہندوستان میں امن شانتی ہو کشمیر کے اندر ہر مسلمان اس کے بیوٹے کا فیوچر ہو اس کا بیٹا آئی پی ایس آئی ایس بنے وہ تب ہی بنے گا جب پتھر پھینکنے بند ہو گئے آپ کہاں پتھر چلے بتائیے کتنی گونیاں چلی بتائیے مجھے بتائیے اب اگلا مشن ہے اوکوپائی کشمیر لینا ہے وہ کابل کہا میں پھر کہوں لکھ لو سب سے بڑیا کاروبار وپار کے اندر میں بڑے بڑے وپاریوں کو ملتا ہوں وہاں کے لوگ کہتے کال میری کسی زبا ہمارے کاروبار بڑے اچھے ہوگے کیوں وہاں کھون کی ندیاں نہیں ہمارے لوگوں کے ہمارے لوگوں کے ہندوستان کے خون پسینے کا پیسہ وہاں کے ویبکات وہاں کی ڈیویلمنٹ وہاں کی یوتھ کو آگے کرنے کے لیے جو پیسہ آتا ہے یہ تو پیسہ لے گے فوراں میں حوالہ کے جریعے پیسہ باہر چلا گیا اگر چار لیڈر جیل میں بند کر کے ان کے گھروں میں اگر عام پبلک کا وکاس ہو جائے اگر عام پبلک آگے آ جائے خوشحال ہو جائے عام کلی خوشحال ہو جائے آپ بھی جائیں میں بھی جاؤں وہ اچھا اگر چار بندے بند کر کے اندر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے بتائیے ٹھیک ہے آپ کی بات چلیئے اب آگے کی بات کر لیتے ہیں ویروہ ہو رہا ہے سی اے اور این آر سی کو لے کر کے جہاں تک آپ بھی لیلی میں ویروہ ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح ایسے دیکھتے ہیں بی جے پی کا سٹینڈ ہے میں پہلے بھی آپ سے سوال کیا بی جے پی کہہ رہی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے اور وہی کانگریس ویروہ کر رہے اس کا کھلے ہم پر ہمارا نہ بی جے پیچھے تلق نہ کسی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کا بھارت ہے آپ کے ماتا پتا آپ کے بزرگ میرے ماتا آپ کا حق بنگلہ دیشی یا پاکستانی یا افغانستانی کو آ کے چھین لے کیا آپ کو دکھنی ہوگا میرا سوالہ آپ سے کس مسلمان کو کہا کہ تم ہندوستان چھوڑ کے چلے جا بتائیے مجھے نام دیجئے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہاں جو اب آئے گا یہاں پہ وہ یہاں نہیں رہے گا جو تھا وہ رہے گا یہ کونسا طریقہ جب ایک مسلمان بھائیوں کو حق مل گیا پاکستان کا یہاں کسی مسلمان بھائی کو خطرہ نظر آیا بلکل بتائیے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے کاروبار کروڑوں کے اتنے سندر ہیں انہیں سندر ہیں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ افغانستان سے اور پاکستان سے ہمارے سکھ بھائیوں کی ہندو بھائیوں کی تو وہاں رکھشانہ کر سکیں اکالی دل اور بی جے پی کا لمبے سمیہ سے الائنس ہے سوال یہ ہے کہ ناکھن اور ماس کا رشتہ کہا جاتا تھا لیکن ڈلی میں انہوں نے الائنس اس بات کو لے کر توڑ دیا کہ ہم نے سکھ بھائیوں کیا جائے اور اس کو لے کر کس طرح دیکھیں اپنے اکالی دل جب بی جے پی سے کیا لینا ہے ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے ہیں جب بے گناہ ہو کے جنہوں نے کی ہم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ووٹ کی خاطر جنہوں نے چھتی ہزار بے گناہ لوگ ہمارے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پولٹک کی بات کو چھوڑ دیجئے میں راجنیتی میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ایک سچا بارتی ایک چھوٹا سا بی اکتی میں اپنے ویچاروں کو آپ نے پوچھا وہ کرنا چاہتا ہوں وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کو پھر اکٹھے ہو جائیں گے پجاب میں پھر چناہوں لڑیں گے تو آپ کے کیا ہمارا سٹینڈ جو تھا ہے آخر تک دم تک وہی رہے گا 2020 ریفرینڈم کی بات کر لیتے ہیں 2020 ریفرینڈم کروانے کی بات ہوتی ہے ویدیشوں میں یہ مہیم جہدہ سرگرم ہے سوشل میڈیا پر اکثر سرگرم ہو جاتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں 2020 کا ہیڈ کون میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پننو ہے پننو سے میرا ایک سوال ہے وہ کہتا 2020 بناؤں میں پننو کو ایک بات کہتا ہوں ہم بھارت سرکار کو چٹھی لکھتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے بھارت سرکار کو نویزن کرتے کہ پننو کو یہاں پندرہ دن آنے کی ازازت دے دو اس کو کو ہاتھ نہ لگائے اگر پننو سو آدمی کٹھا کرنے جہاں خالستان کی بات کرتا ہے بلکل کیا خالستان بنے گا پنجاب کے لوگوں سے بنے گا پنجاب کے بار جو سکھ ہے جو خوشحال ہے ہمارے سے جارہ خوشحال ہے اور دھارمک ہمارے سے اربوں خربوں جارہ خوشحال ہے وہ دیشوں میں بیٹھا ہوا گروہ معارج کا پویتر سکھ جو ہمارا اردرش ہے یہ پننو جاسا نہیں عام جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بھی رشتے چھوٹے چھوٹے بچے کیرسن کرتے صبح اٹھ کے یہ نہیں کہتے گوڈ مورنگ گوڈ نائٹ یہ کنے امریکہ کی بات کرتے کہتے ہیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح اور پننو کو میں یہ کہنا چاہتا تم آ یہاں اگر سو بندہ کٹھا کر لے تو خالستان کی چرچہ شروع کر دیتے آ تو صحیح ودیشوں سے لوگ اور ہندوستان کی ناکپور احمد آباد بومبے گجرات سب جگہ سے سکھوں سے چرچہ کر وہ تمہیں کیا کہتے ہیں دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پننو کی بات کرتے ہیں ایک لڑکی کا نام سنے ہارڈکور جو گانے گاتی بلکل سنے اس کی ویڈیو نکالیے اس کی ویڈیو نکالیے اس کا لباس کیسا ہے تن پہ اس کے کتنے کپڑے ہیں کتنے سرزاروں کی لڑکی ہے اس کے ساتھ تو پننو کھڑا ہو کے اور دو سکھ اور بھائی جنہوں نے گروہ ماراج کی ہماری دستارے تو کچھ بھی نہیں سندر دستارے جن کو میں اصلی دستارے کہتا ہوں ہماری دستارے میں اصلی نہیں مانتا ہوں اصلی دستارے وہ ہیں جو پننو کے ساتھ دو سرزار صاحب کھڑے ہیں دستار گروہ ماراج کی پویتر بلکل اور کھڑے ہیں اس لڑکی سے جو تن پہ کپڑے نہیں پہنتی گند پھیلاتی ہے اس پننو کی بات کرتے ہیں کہے کا پننو دھارمک ہے پہلے تو گروہ ماراج کا سکھی نہیں وال کیوں نہیں ہے سر کے اوپر ہم تو پاپی سکھیں مانتے ہیں اس سے سوال یہ ہے کپڑوں سے جج ہوگا کپڑوں سے نہیں پگڑی سے نہیں آپ کہہ رہے نا آپ لڑکی کی بات کریں لڑکی کیوں نہیں ہمارے سکھ سماج میں ایسی لڑکیاں نہیں ہیں ہمارے گروہ ماراج سچے پاچھ نہیں ہماری بیٹیاں دیکھو سر پہ پگڑیاں بانتی ہیں دستاریں بانتی ہیں ہم تو پاپی سکھ ہیں ہم پروچنکاری نہیں ہے پر جو ہیں ان کو سلوٹ کرتے اس کے ساتھ پننو کھڑا ہوگا اس کے ساتھ گروہ ماراج کی پوستر سروپ سجانے والے اس لڑکی کے ساتھ آکے پرچار کریں گے پہلے پننو اس چیز کا جواب دے تم نے پاپ کیا دوسرا پننو جواب دے ننکانہ صاحب کے اوپر تم نے کیوں جواب نہیں دیا ننکانہ صاحب کے اوپر تم نے یہ کہا کہ انہوں نے تو گلتی مان لی ان کے اوپر پرچار در جو گیا ارے ہم نے لچے سوڑے بیٹا نے ابھی چھوڑ دیا ابھی اور سہزا دلوا کے پھر ساس لیں گے تو کون ہے پاکستان کی وقالت کرنے والا کہ جس نے ہمارے ننکانہ صاحب پہ حملہ کر دیا نہ بدنے کی بات کی اور تو ان کو معافی دے رہے تو کہہ رہا جی اس کے اوپر کیس کیس رجسٹر تو لوگوں پہ اوپر ہزاروں ہوتے اگلے دن جمعنے تو تو کون ہے اس کو چھوڑنے والا پننوں کی بات پہلے یہ کرو اس لڑکی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ننکانہ صاحب کے اوپر یہ کون کہنے والا کہ اس کو اب اس کو مل گی اس کے اوپر کیس رجسٹر اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے پننوں تو اپنی سکھی کی پہلے بات کرے تیرے پہ دستار کیوں نہیں ہے وہ بتائے میں نہیں کہتا میں نے بان دی میں تو پاپی شک ہوں ہم تو ہزاروں بار مر کے جنو لے لیں ہم پاپی رہیں گے ہم تو پاپی ہیں گروہ مہاراج کا پویتر شک سجنا دیکھنا ہے تو آپ ودیشوں میں دیکھئے پر ایسے لوگ جو خارستان کی باتیں کریں اور خارستان کی باتیں کر کے اور اس ہاڑ لڑکی کے ساتھ اور ننکانہ صاحب کے مدے پہ چپ رہیں تو آپ کیسے وشواش کر سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ بار بار سچا سودا کا جگر کرتے ہیں آپ نے سچا نہیں لچا آپ نے شب دوسرا لیا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہنیپ ٹیت باہر آ گئی ہے اور رام رحیم جو گرمیت رام رحیم ہے اس کی جمانت کی کوشش ہی چل رہی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں تو جمانت ہو جائے گی جمانت میری بات چھو سوال سب سے بڑا یہ ہے ہم نے آواز اٹھائی اکیلے نے نہیں اس پر وارنے وارز اٹھائی صرف ہم کچھ لوگ تھے جہاں ایک ایڈوکیٹ تھے چاہے وہ ایڈوکیٹ اور ایسے لوگوں کے کیس لڑتا ہے جنہوں نے پنجاب نے کئی لوگوں کا نقصان کیا ان کا نام ہے سردار نو کیرت سنگھ جی بڑے اچھے گرمک ہیں میں ان کو کچھ غلط نہیں کہوں گا ہم کھڑے رہے جہاں گروہ ماراج کی کرپہ سے جب سارے راجنیتک پنجاب ہریانہ کی پولیٹیکل پارٹیاں جب ووٹ بینک کی خاطر سچ سعودے کے خلاف نہیں بولی تو گروہ ماراج نے کرپہ کی اس جج کے اوپر تب جا کے اس کو سزا ملی ہم نے تو اپنی آواز اٹھائی ایک اے فورٹی سیمن کی طرح اب بھی جب پرول ملنے لگی کہیں انٹروی ہوئی ہم نے کہا ہم پھر کوٹ میں جائیں گے ہم آواز بھی اٹھائیں گے لچہ سعودہ ڈرا اور اس کے بار بار نہیں آیا ہاں وہ لڑکی باہر آئی ہے پر اس کے لیے ہماری پوری نگاہ ہے باہر آنے سے پہلے تک ہم پوری کوشش کریں گے باہر نہ آئے یہ ہم پوری کوشش کریں پنجاب کے حالاتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ بڑا سینسٹیو ماحول رہا ہے پنجاب پہلے سے بھی پنجاب نے دنس جیل آئے اور اب کی بات کریں تو ٹونٹی ٹونٹی جو کروایا جانا اس کو لے کر بھی پنجاب کی بات کریں تو خاص طور پر پنجاب سینسٹیو ہو جاتا ہے ان مسئلوں کو لے کر کیونکہ سرحد ہے پاکستان کے ساتھ بھی دیکھو دو باتیں بالکل سپسٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی کو تو سائیڈ میں کر دو جو میں نے سوال کیے کبھی موقع ملے تو پوچھ لینا اور وہ اپنی ہے ہمت تو جواب دے دے آجائے یہاں پہ لوگیں کٹھے کر لیں ہم بارہ سرکار سے ہاتھ جوڑ کے بھی اس کو جو اس نے کٹی کٹا نکال نہ نکال لے آکھے خالستان نہ بنا تھا نہ بنے گا یہ سب مانداریاں پاکستان کے اشارے پہ عام گروہ مارج کے سچے سکھ کو بدنام کیوں کیا جارہاں پوری دنیا میں پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہر سکھ کیا خالستان نہیں ہے وہ گروہ مارج کی دستار سجا کے پویتر وہ پرچار کرتا ہے ہماری قوم کا سارے سماعت کے سکھوں کو کیوں بدنام کیا جارہاں چار آدمیوں کے قارن اور پنجاب کے حالات کوئی خراب نہیں ہے پنجاب کے حالات ہمارے بڑے اچھے ہیں حالات جو ہیں کچھ حالات ایسے بنانے کی لوگ کوشش کرتے کہ حالات خراب ہوں پر پنجاب کے حالات بالکل نارمل ہے یہ ضرور کہوں گا دھرم کے پرچار کی پنجاب کے اندر بہت ضرور ہے دھرم کے پرچار کی جو بھی ہو دل سے ہو اس کی بہت جارہ ضرورت دکھاوا نہ ہو گروہ مارج کے نام پر فوٹو پولٹکس نہ ہو دھرم کے نام کے اوپر ٹی وی اور فوٹو پولٹکس نہ ہو جو ہونا ہے دل سے ہو جو آج سے بیس سال پہلے تھا جو پاہر سے لوگ آکے یہاں انگریز لوگ انگریز لوگ آکے گروہ مارج کے بانا پہنتے تھے پویتر دستار پہنتے تھے اور وہ لوگوں کے ادرس بنتے تھے وہ حالات بنا ہے اب کی بات کہہ رہے تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو زیادہ تر لوگ ودیشوں میں بیٹھے ہیں وہ اس مہم کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو غلط میں بھی ہیں آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر سکھ کے بارے میں کیوں چرچہ کرتے ہیں ہر سکھ کے بارے میں نہیں کیونکہ جو سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں سنیے میری بات سنیے جب ٹونٹی ٹونٹی کا معاملہ آیا ہزار آدمی تھا اس کے پاس اب ہزار ادھر ادھر سے کٹھا کر لو انگلینڈ کے اس نے کیا اور میں نے جب دلی کے اندر اس دن پہلے ہم بیسی کو گیرا میرے ساتھ تھا پانچ ہزار اب ہزار آدمی خالستان بنا رہے گا ہزار میں سے تُو دو لے آ تُو چار لے آ ہم پولٹیشن ہیں بھئی ہم بھی لوگوں کو بلاتے تھے رہلیوں میں تُو چار لے آ تُو ایک ٹرک بڑھ رہا ہے تو خالستان بن جائے گا پورے دنیا کی سکھوں کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے پورے دنیا میں بیٹھا ہوا گروہ معارج کا پوتر سکھ ان کے گردوارے صاحب تو دیکھو خون پسینے کی دسوں نو کو نو کی کمائی سے کیسے سجا رکھے ہیں ہر گروہ معارج کا دنیا میں بیٹھے ہوئے سکھ کو آپ خالستانی کہہ دیں گے وہ خالستانی نہیں ہے وہ گروہ معارج کا سچاپ سکھ ہے اور ہمارا عدرس ہے ہم پاپی ہیں ہم گناہ کار ہیں وہ گناہ کار نہیں وہ ہمارا عدرس ہے پوری دنیا کے سکھ بائیوں کو بدنام مت کرو ہمارے بھی رشتہ دار رہتے ہیں وہاں پہ